حضور کا پیارا غلام ہے رنگ کا کالا ہے سیاہ ہے زبان توتلی ہے لیکن سرکار سے محبت سرکار سے عشق اس نسبت حوالے سے میرے کریم آقا فرماتے ہیں بلال انام دیکھئے حضور کی غلامی کا صلح دیکھئے میرے حضور فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت میں کھڑا ہو جاؤ اور آزان دے بلال ارز کرتے ہیں حضور میں نے مکہ میں آزان دی مو کعبے کی طرف کیا میں نے سہراؤں میں آزان دی مو کعبے کی طرف کیا میں نے جنگوں میں آزان دی مو کعبے کی طرف کیا میں نے میدان جنگ میں آزان دی مو کعبے کی طرف کیا آج آپ نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے آج جب آزان دوں چہرہ کس طرف کروں میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس جملے پہ جو حضور کا غلام ہے وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا اور زبان سے سبحان اللہ بھی ضرور کہے گا میرے حضور فرماتے بلال تو نے پہلے ازانے دی مو کعبے کی طرف کیا آج میں محمد نے تجھے کعبے کی چھت میں کھڑا کیا ہے ہاں جب ازان دینے لگو تو چیرہ روخی مصطفیٰ کی طرف کر دینا ایسے ہاتھ اٹھا کے اور جدا جدا لبینا لشتہ رہا خونا دے قسم وہ بندہ ہاتھ چکے میرے آگا دیمار کا ہوئی سلام پیش کرے ہاتھ کھڑا کر کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کوئی طرح والے ہو خدا دی قسم حصیت ہو سلام پڑھنے سارے آقا مدینہ میں جو سماعت فرمان دے لیں سارا ایمان کے یقین ہے کہ اسی سلام پڑھنے سرکار گمبت خزرابی جرہ کے سارے سلام نے سن دے مینے جماعت بھی اتا فرمان دے جس جس بندہ دا ہے اقیدہ ہے وہ ہاتھ چکے میرے آقا دیمار کا میں سلام پیش کرے بسم اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی اور جنہ نے خدا آدھی میں سمحات دینا چکے اوروں دعوت فکر دینا اور جنہ نے ہاتھ چکے دے اوروں نے ہاتھ دے سلام پیش کرنا ایک گلد وجہ نہ سوڑ لیے میرے آقا دریم جنتوں کی سہر فرما رہے ہیں ادھر پیلال مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں میرے آقا واپس آتے ہیں فرماتے ہیں پیلال میں نے تیرے خدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے جو نبی بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں سن سکتا ہے وہ نبی گلد پر کے غلاموں کو سلام بھی سن سکتا ہے آدھر پیش کرنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کوئی بندہ کوئی بندہ سلام پیش نہ کرے سلام صرف وہ بندہ پیش کرے جدتے حسنہ دلالہ راضی ہے یا وہ بندہ سلام پیش کرے اور جدی ماں نے کھٹی ویچ مصطفیٰ دی محبت پیش کرے جب آل کیتا ہے وہ بندہ پیش کرے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جڑا حضور دی ناد دا جڑا حضور دی مناد دا اس طرح دی محفل دا منکر ہے نا اس بندے لو جملہ دے نا وہ منکر جڑا حضور دی ناد دا ہے اور دی ربوئی تقدیر سڑی ہوئی ہے اور نا سڑکے موہ دا سج جاندہ جیوے شید دی مکھیے نیو لڑی ہوئی ہے کہ جڑے آقا دی محفلہ کری جاندے گھنٹی ہے نادی اسمانہ تے چڑی ہوئی ہے اسلام آنے دوزہ ہو جسر سگنا اور جدی باہ حضور دی پھری ہوئی ہے سلام علیکہ یا رسول سارے نبی آدھا نبی امام سوئی امام سونیا لکھاتے ہیں کچھ لوگ ہے خدا کی قسم کچھ لوگ ہمیں قبر کا خوف دے دے کے نراتے ہیں کہتے ہیں اپنی قبر سنی کر لو قبر کا خوف دیتے ہیں کہ قبر میں ساپ اور پچھو ہوں گے ارے تیری قبر میں ساپ اور پچھو ہوں گے جس قبر میں مدینے والے آنکھا تشریف رہے ہیں وہاں ساپ اور پچھو کو کھاکم جو حضور کا نوکر بن گیا ہے حضور کا غلام بن گیا ہے آخری جملہ پیش کرتا ہوں بولو ہاتھ اٹھا کے ایک بار میرے قریم آنگل کی بارگاہ میں سلام پیش کریں میں جملہ رہو ہاتھ اٹھا کے دل میں دل میں چاہت ہے دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی وہے قبر کا خوف دے دے کے ڈرانے والوں دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشری رحمت کا لبادہ کیا ہے اے پرشتوں میرے آمال نہ بولو پہلے دیکھو میرے آقا کا ہی رادہ کیا ہے ایک باری جڑا میرے حضوردہ شیر بن کے آئے نا خیرت میں سنیے دونے حچوں کے نعرہ تکبیر میمان پیش کر لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولا جیدے ہتھتے اوڈے بخت اچھ کر دے نعرہ رسالت نعرہ حیدہ رہی شہن شاہ فساد و بلاغت مبنی اسلام سرمایہ علیہ السنت فخر علیہ السنت جانہ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا کریم تلخفار صاحب سعیدی دامن برکاتہ انکرسیہ آپ جتنی محبت سے بیٹھے ہو اتنی بلند نواز سے ایک بردود پاک رسالت السلام